موجودہ حکومت کو اقتدار سنبھالے سات ماہ ہو چکے ہیں لیکن پارلیمنٹ میں اب تک قانون سازی کا کام شروع نہیں ہو سکا جس کی وجہ حکومت اور اپوزیشن کے اختلافات ہیں اس حوالے سے دیکھتے ہیں ومزی کی یہ ریپورٹ پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کے شدید اختلافات کے باعث قانون سازی رکی ہوئی ہے تحریک انصاف اس کا ذمہ دار اپوزیشن کے رویے کو قرار دیتی ہے پرابلم ساری یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو ارکان ہیں جو الیکٹ ہو کر رہے ہیں میں ان کی رسپیکٹ کرتی ہوں ظاہر ہے لوگوں نے انہیں ووٹ دی ہے لیکن اب ان کو بھی اپنی پراریٹی سیٹ کرنی چاہیے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آکے عوام کی بات کرنی ہے یا اپنی ذات کی بات کرنی ہے ہمیں اپنی ذات سے برتر ہو کے اوپر ہو کے بالتر ہو کے اور ہمیں اپنی عوام کی بھلائی کی اپنی عوام کی جو بہبود ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے اور یہی ہم نے اوتھ اٹھایا ہوئے ہیں تو وہاں پر یہ جو خاندان بچاؤ مہم چل رہی ہے مختلف دونوں پارٹیز کی جانب سے اور بہت سارے ایسے ان کے ارکانے اسیملی ہیں اپوزیشن میں جو بڑے کامپیٹنٹ ہیں اور بہت کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر جب اگر لیڈرشپ ان کو اپریہنڈ کر دے گی یا ان کو کام نہیں کرنے دے گی تو پھر ایشیوز تو ہمارے جو ہیں وہ آئیں گے پارلیمنٹ کو آئے روز مچھلی بزار بنتے دیکھ کر عوام کی مایوسی بڑھتی جا رہی ہے پاکستان کے حالات و واقعات ایسے ہیں کہ ایسٹرن بارڈرز ویسٹرن بارڈرز ہماری اکانومی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ٹائی پڑتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل جلک اور ہی کام کرنا چاہیے یہ کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن ہے یہ گورنمنٹ نہیں وی اول پاکستانی اور اگر پارلیمنٹ کو اگر میں نے آگے نہیں لے کے گئے اور پارلیمنٹ کو وی کیا تو پھر یہ نہ کہیں ہم کل کو بڑی دیر کر دی مہرمہ کاتے آتے کچھ اور نہ ہو جائے لہٰذا ہمیں پارٹی کو ہر پارٹی کو گورنمنٹ کو سب کو مل کر پارلیمنٹ کے وقار کو بھی اور پارلیمنٹ کے امپاورمنٹ کرنا چاہیے عوامی مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ اپنا اصل کام یعنی قانون سازی جلد از جلد شروع کرے پارلیمنٹ کے مسائل کی ایک وجہ اپوزیشن بھی ہے لیکن یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کا حل کرے کیمرہ پرسن انم کے ساتھ سارا خوشی ومسی اسلام آباد موسیقی موسیقی